بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلین اپ انیسسری فائلز ہم نے چپٹر شروع کیا ہوا ہے ڈرائیو کی پرفارمیس پہ اور ڈرائیو کی اپٹیمائزیشن پہ اس کی اپڈوڈکشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہارڈ ڈرائیو کی پرفارمیس کو یا اس کو ڈرائیو کو کس طرح ہم اپٹیمائز کریں گے تو اس میں آج جو ہم پڑھیں گے کہ ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو سے انیسسری فائلز اور اپلیکیشن کو کس طرح ڈیلیٹ کریں گے اور یہ ٹیمپری فائلز جو ہے انیسسری فائلز ہے یا انیسسری غیر ضروری اپلیکیشنز ہے یا ڈیٹا ہے جب ہمارے ہارڈ ڈرائیو میں سٹور ہوتا ہے تو اس کا ہارڈ ڈرائیو کی پرفارمیس پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کلین اپ ہارڈ ڈرائیو کی پرفارمیس کو بہتر کرنے کے لیے ہارڈ ڈرائیو کو آپٹیمائز کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہارڈ ڈرائیو میں سے ایسی فائلز کو جو کہ انیسسری ہے اس کو ہارڈ ڈرائیو میں سے ڈیلیٹ کر دے ریمو کر دے ہم جب کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں اور لان ٹائم کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں مختلف اپلیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں فائلز کریٹ کرتے ہیں تو ان آپریشنز کے نتیجے میں ہمارے کمپیوٹر میں ہمارے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈرائیو میں کچھ فائلز ایسی بھی کریئٹ ہو جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے جو کہ انیسسری ہوتی ہے جو کہ انیڈیڈ ہوتی ہے اور کمپیوٹر اس کو سٹور کرتا ہے وینڈوز انس کو اپنے پاس کمپیوٹر میں ہارڈ ڈرائیو کے اٹریکس اور سیکٹر میں سٹور کرتا ہے اور خود سے اس کو ریمو نہیں کرتا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو امپراپرلی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو بھی وینڈوز کو یہ موقع نہیں ملتا کہ وہ ان انیسسری فائلز کو ڈیلیٹ کر دے یہ انیسسری فائلز جو ہے یہ ہمارے ہارڈ ڈرائیو میں ہارڈ ڈس میں اس نے سپیس کو اکوپائی کیا ہوتا ہے سپیس کو انہوں نے یوز کیا ہوتا ہے اور ہارڈ ڈرائیو کی پرفائمس پہ اس کا ایفیکٹ اس طرح پڑتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کو جب کوئی فائل سٹور کرنا ہوتا ہے تو چیک کرتا ہے کہ اس کے ٹریک اور سیکٹر میں کونسی جگہ خالی ہے اور کہاں کہاں پہ فائلز آلریڈی پہلے سے موجود ہے تو اس چیکے کے دوران ان فائلز کو بھی چیک کرتی ہے جو کہ انیڈڈ ہے غیر ضروری ہے اور اس پہ اس کے چیکنگ کا ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فائلز کام کی ہوتی نہیں ہے اور ہارڈ ڈرائیو میں ویسا ہی اس نے سپیس کو اکوپائی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کی پرفارمس یا جب ہم کمپیوٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹم میں بھی اپریٹنگ سسٹم جو ہے ہارڈ ڈرائیو کی ٹریک سیکٹرز کو چیک کرتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی اپریٹنگ سسٹم کا اس پہ ٹائم لگے گا جب وہ ان کو ریڈ کرے گا مختلف فائلز کو مختلف ڈیٹا فائلز کو اپلیکیشنز کو اور اس انیڈیڈ یا انیسیسری فائلز کو یہ غیر ضروری انیڈیڈ یا انیسیسری فائلز جو ہے اس کو ٹیمپری فائلز کہتے ہیں اور وینڈو میں یہ فائل نیم کے ساتھ اور اس کا جو ایکسٹینشن ہوگا وہ ہوگا ڈارٹ ٹیم یعنی ان فائل کے ساتھ ٹیم کا ایکسٹینشن بھی لگا ہوگا ٹیم کا مطلب یہ کہ یہ فائلز جو ہے یہ ٹیمپری ہے اور یہ ہارڈ ڈرائیو کے مختلف لوکیشنز پہ پڑی ہوتی ہے اور یہ اس نے ویسے ہی سورج سپیس کو آکوپائی کیا ہوتا ہے اور کام کی ہوتی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کو کمپیوٹر سے ریمو کرنے کے مختلف میترز ہیں ایک میترز یہ ہے کہ ہمارے اپریٹنگ سسٹم جب ہم انسٹائل کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ اٹومیٹکلی ایک کلین اپ کے نام سے ایک یوٹیلٹی بھی سٹور ہو جاتی ہے اب انشاءاللہ اس سلائیڈ کے این پہ میں آپ کو بتاؤں گا کلین اپ کو کیسے ہم یوز کریں گے اور کیسے اس کو یوز کر کے اپنے ہر ڈرائیو میں سے انسٹری یعنی تیمپری فائل کو بھیلیٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کمپیوٹر میں سے ہر ڈرائیو میں سے ریمو کر سکتے ہیں اور تار طریقہ یہ ہے کہ ہم تار پارٹی ساپریئر کو انسٹائل کریں اور اس کے طرح ہم ان تیمپری فائل کو ریمو کر دیں اس کے بعد جو دوسری ہم اپٹیمائزیشن کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹا اپلیکیشنز کو دیکھیں گے پروگرامز کو دیکھیں گے جو ہماری یوز کی نہیں ہوتی کسی ٹائم پہ ہم نے اپنے کمپیوٹر میں کسی ضرورت کے لیے ان کو انسٹال کیا ہوا ہے اور بہت عرصے تک اب یا ویسے ہمارے کمپیوٹر میں پڑی ہوئی ہے یوز نہیں ہو رہی تو اگر ہمارے کمپیوٹر میں ایسی غیر ضروری یا ایسی اپلیکیشن سٹور ہے جس کو ہم اکثر یوز نہیں کرتے تو ہم اس کو ان انسٹال کر دیں گے ہم اس کو ریمو کر دیں گے تو ریمو کرنے کے بھی دو تین میٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں بسکس کریں گے اس کے بعد delete obsolete data files وہ files جو کہ بہت پرانی ہے ہم نے کسی ٹائم پہ اس کو create کیا ہوا ہے اور فیل حال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اپنے ہارڈ ڈرائیو میں سے اس کو ریمو کر دیں یا ان files کو کسی external removable media میں store کر دیں مثلا USB میں کر دیں external hard disk میں اس کو store کر دیں یا CD rom وغیرہ میں اس کو store کر دیں اور کمپیوٹر کا جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو اس سے خالی کر دیں files should be clean weekly files کو میں ایک بار اپنے ڈرائیو میں سے ریزری files کو remove کرنا چاہیے clean کرنا چاہیے اب میں یہ جس location پہ یہ clean up utility ہے اور کس طرح ہم remove کرتے ہیں اس کی طرح جاتے ہیں ذرا اس چیز کو practically دیکھتے ہیں میں یہ کمپیوٹر کے ڈرائیوز کو open کرتا ہوں اور for example یہاں پہ میں c ڈرائیوز پہ right click کرتا ہوں properties پہ میں نے click کر دیا اور یہاں پہ میرے پاس ایک چھوٹی سی window open ہو گئے یہاں پہ ہمارے پاس یہ option ہے کہ ہم temporary files کو جب اپنے ہارڈ ڈرائیو میں سے remove کریں گے تو یہ وہ disk clean up utility ہے جس کی مدد سے ہم unneeded files کو temporary files کو اپنے ہارڈ ڈرائیو میں سے remove کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ہارڈ ڈرائیو میں ایک تو space create ہو جاتی ہے دوسرے ہمارا ڈرائیو کی جو performance ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے ہمارا ہارڈ ڈرائیو جو ہے ہارڈ ڈس جو ہے وہ optimize ہو جاتی ہے اس پہ میں click کر دوں گا click کرنے سے یہ اپنی processing شروع کر دیں گے اور اس قسم کی ایک window آ جائے گی یہ checking کرے گا کہ temporary files کون کونسی ہے اس کو اکٹا کرے گا پھر آپ کو یہ ایک list create کر دے گا اور اس list میں سے آپ اس کو remove کر دیں اس طرح سے آپ کو کئی hundred megabytes کا space آپ کو free مل جائے گا create ہو جائے گا کئی hundred megabytes کا space جو temporary files نے occupy کیا ہوا ہے وہ خالی ہو جائے گا اس کو فیلائل میں cancel کر دیتا ہوئی اس process کو دوسرا طریقہ جو ہمارے پاس ہے temporary files کو remove کرنے کا وہ اس طرح ہے کہ ہم اس اگر آپ کے پاس window 7 ہے تو اس کو یہاں پہ start button کو click کریں گے تو یہاں پہ start button میں run کا option آ جائے گا اگر آپ کے پاس window 8 ہے یا 10 ہے تو آپ right click کر دیں اور یہاں پہ run پہ click کر دیں تو یہ والی آپ کے پاس ایک یہ text box آ جائے گا اس پہ آپ write کر دیں گے percentage کا side پھر temp اور پھر percentage اور enter key کو press کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس temporary files آ جائے گی ان ساروں کو آپ ctrl a سے select کر دیں گے اور اس کو اپنے computer میں سے delete کر دیں گے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بہت سی جو ہماری temporary files ہے وہ delete ہو جاتی ہے دوسرا ایک طریقہ اس کے ساتھ اور بھی ہے اور قسم کی چند files ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں prefetch یہ آپ لکھ لیں گے prefetch اور یہاں پہ enter ڈبا دیں گے continue تو یہ بھی آپ کے پاس file آ جائے گی اس پہ آپ ctrl a کر دیں گے اور delete کر دیں تو یہ بھی ایک قسم کی غیر ضروری files ہے یہ بھی آپ کے computer میں سے delete ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ کی computer کی جو performance ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی اس سے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ وہ غیر ضروری files یا وہ غیر ضروری applications جو مارے computer میں ہے اس کو ہم کس طرح remove کر دیں تو یہاں سے اگر آپ کے pass window 7 ہے تو آپ start button کو press کر دیں اور اس میں سے control panel کو press کر دیں اور آپ کے پاس window 8 یا 10 ہے یہاں پہ آپ right click کر دیں آپ کو یہ والا control panel مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس window 8 ہے یا window 10 ہے تو یہاں پہ آپ right کر دیں control panel ٹھیک ہے اور اس کو right click کر دیں تو یہاں جائے گا یہاں پہ program پہ click کر دیں program میں سے program features پہ لکھ کر دیں یہ آپ کے پاس ساری application جو آپ کے system میں install ہے تو آپ اس کو یہاں میں سے دیکھ لیں جو غیر ضروری files ہے اس کو آپ یہاں سے remove کر دیں for example یہ والا غیر ضروری file ہے میں نے اس کو select کر دیا اور یہاں سے میں uninstall press کر دوں گا تو اس کی uninstalling کی processing شروع ہو جائے گی تو اس طریقے سے ہم اپنے drive کو manage کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی next video میں مزید کسی topic کو پھر drive optimization کے حوالے سے ہم study کریں گے چاہئے مجھے مجھے مجھے